اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سٹڈنٹس کو ایک نئی کلاس میں خوش آمدید سٹڈنٹس آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کسی دیوار کے ساتھ مختلف لیئرز کس طرح سے لگا سکتے ہیں یا ایک دیوار کے ساتھ اگر ہم نے پلسٹر کی لیئر لگانی ہو تو وہ ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو بیسک والز ہوتی ہیں ان والز میں یہ کچھ والز جو ایکسٹیریر بکس اینڈ سی ایم یو آج والز ہیں میں مختلف لیئرز لگی ہوئی ہیں جیسے یہاں پر کچھ والز ہیں جیسے جینریک فائف اینچ ہے سکس اینچ ہے ایٹ اینچ ہے یہ دیواریں ہمارے پاس سنگل لیئر میں لگی ہوئی ہیں اور جو ہمارے پاس یو پر والی دیواریں ہیں یہ ہمارے پاس اس کے اندر مختلف لیئرز لگی ہوئی ہیں یہ کس طرح سے لیئرز ہیں میں یہاں سے ایک دیوار لے کر آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ یہاں پر ایک دیوار کو میں لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ دیوار تو ابھی نظر نہیں آرہی اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ ڈیٹیلز لیول کورس کے اندر جا کر یہاں سے اس کو میڈیم کر دیں تو اب آپ دیکھیں تو اس کے اندر مختلف قسم کی لیئرز لگوئی ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کلر تو یہاں سے جا کر شیڈڈ کر دیں یا اس کو جا کر ریالیسٹک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ والی کچھ لیئرز کی دیوار بنی ہوئی ہے ایک پہلی یہ لیئر ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے یہ چوتھی ہے یہ پانچ میں یہ چھٹی چھے لیئرز اس کے اندر لگوئی ہیں جو کہ ایک دیوار کو انہیں نے بنایا ہوا ہے ایڈٹ ٹائپ کے اندر اگر ہم جائیں اور یہاں سے ایڈٹ کی اوپر کلک کریں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر یہ لیئرز لگی ہوئی ہیں یہ مختلف قسم کی لیئرز ہیں جو ہم نے یہاں پر اس کے اندر لگائی ہوئی ہیں تو سٹیونٹس ان کو بناتے کس طرح سے ہیں اس کے لیئے آج ہم پڑھیں گے میں اس دیوار کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں اس کو یہاں سے اسلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ایک نئی لیئرز ہم لیتے ہیں یہاں سے لیول ون کی اوپر آ کر میں یہاں سے وال لیتا ہوں اور وال میں آنے کے بعد یہاں پر میں آٹھ انچ والی ایک دیوار لیتا ہوں یہ آٹھ انچ والی میں نے دیوار لی ہے اس کے اوپر ہم لیئرز لگائیں گے سٹیونٹس پلسٹر کی جیسے ہمارے پاس یہ ایک دیوار ہے یہ سنگل دیوار اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بالکل ایک سنگل دیوار ہے اس کے اوپر کوئی بھی لیئر نہیں لگی ہوئی یہ لیئر ہم اس کے اوپر کس طرح لگائیں گے اگر ہم اس کے دونوں سائٹ پر پلسٹر لگانا چاہیں تو وہ کس طرح سے لگائیں گے اس کے لیے میں یہاں سے وال کو سلیکٹ کروں گا اور وال کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ایڈٹ ٹائپ کے اندر جاؤں گا ایڈٹ ٹائپ کے اندر اسٹوینٹ جا کر ہم نے یہاں پر ایک نئی والز کریئٹ کرنی ہے کیونکہ ہمیں پلسٹر کے لیے اس کے اندر لیئر لگانی ہے تو یہاں سے میں ایک ڈوپلیکیٹ لے لیتا ہوں میں اس کے ڈوپلیکیٹ لینے کے بعد یہاں سے میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں wall with plaster wall with plaster میں نے لکھ دیا اور یہاں سے اس کو میں یہاں سے 8 inch کو 9 inch کر دیتا ہوں کیونکہ ہم اس کے دونوں sides پر 9 inch آدھے آدھا inch کا plaster لگائیں گے اب ہم نے یہ دیوار لیے تو آپ دیکھیں اس type کی دیوار wall with plaster 9 inch ہمارے پاس یہ والی wall ابھی یہاں پر موجود ہے ہم اس کی edit type کے اندر جائیں گے اور edit type کے اندر آپ جائیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر ایک ہی layer ہے جو کہ structure ہے یہ core boundary 1 اور core boundary ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو پشلی کلاس میں بریفلی سمجھایا ہوا ہے یہ ہمارے پاس layers نہیں ہیں یہ ہمارے پاس صرف core اس کے لگے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس اس کی اوپر صرف یہ structure والا ایک ہی ہمارے پاس اس کی boundary لگی ہوئی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک boundary ہے یہ کسی اور ہمارے پاس اس میں ہے material میں اگر ہم اس کا material change کرنا تھا چاہیں تو یہاں سے material کی اوپر آ کر by category کی اوپر click کر کے یہاں سے ان تین نکتوں کی اوپر click کریں تو ہمارے پاس یہاں سے material open ہو جائے گا اب ہم کوئی material یہاں سے لے سکتے ہیں brick لے لیں یا یہاں پر آ کر ہمارے پاس مختلف قسم کے material ہیں carpet ہے concrete ہے gas ہے generic ہے glass ہے machinery ہے metals ہے مختلف قسم کے ہیں pants ہے plastic ہے اور یہ والے ہمارے پاس اس کے اندر یہ موجود ہیں یہ سارے کے سارے اس کے جو وہ ہیں کل ارض ہیں وہ ہمارے پاس sorry اس کے material سارے یہاں پر موجود ہیں میں یہاں سے کوئی بھی ایک material لے لیتا ہوں مثال کے دور پر میں یہاں سے اس کا material لے لیتا ہوں brick solid course یا brick common لے لیتا ہوں میں اس کی اوپر click کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کی اوپر ایک material لگ گیا ہے اب students کے دونوں سائٹ پر میں plaster لگانا چاہتا ہوں brick کے دونوں سائٹ پر تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے insert کریں گے insert کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اور یہاں پر layer آگئی ہے میں یہاں سے اس کے structure one کی اوپر click کرتا ہوں کیونکہ ایک structure ہمارے پاس موجود ہے تو یہاں پر میں اس کی function change کرتا ہوں جیسے میں اس کو finish one کر دیتا ہوں اور اس کو finish one کرنے کے بعد اس کا بھی یہاں سے میں material کو change کرتا ہوں ان three points اوپر click کروں گا اور اس کے sides پر میں کوئی بھی اور material لگا لیتا ہوں جیسے میں یہاں پر ceiling کا material ہے یا کوئی material ہے ceiling کا material ہم لگا لیتے ہیں اس کو click کریں گے تو ہمارے پاس یہ لگ جائے گا اب students اس کو select کر کے ہم اس کو یہاں سے select کریں گے ایسے میں نے اس کو select کیا ہے اور select کرنے کے بعد اس کو میں اوپر لے جاؤں گا اور یہ core boundary کی اوپر آ جائے گا یہ ایک ہمارے پاس اس کی ایک layer ہمارے پاس لگ گئی ہے اب students ہمارے پاس ایک دوسری layer ہم نے لگانی ہے تو یہاں سے میں دوبارہ سے insert کی اوپر click کروں گا record layer آ جائے گی یہاں پر میں اس کو finish to کر دوں گا اور یہاں پر اس کا جو material ہے وہ بھی ہم یہاں سے اس کا ceiling ہی رکھ لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے ok کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا اب اس کو select کر کے ایک structure ہے جو کہ already wall اندر کی 8 inch بنی ہوئی ہے یہ اس کا ایک side پر ہم نے layer لگائی اور اس کی دوسری side پر layer لگائی ہے اب اس کو ہم نے یہاں پر اس کی thickness دینی ہے تو یہاں سے میں اس کی thickness کرتا ہوں 1 hour 2 inch مطلب کہ ہمارے پاس یہ 1,5 inch ہو جائے گی اور یہ دوسری ہمارے پاس layer ہے اس کو میں یہاں سے inch کے اندر 1 hour 2 inch کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ بھی ہو جائے گی اب اندر والی جو دیوار ہمارے پاس structure وہ 8 inch ہے اور ایک layers اور دوسری layer ہمارے پاس آدھے آدھے inch کی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کی total thickness ہمارے پاس 9 inch ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ایک دیوار بن گئی ہے میں یہاں سے اس کی height change کرنا تو height بھی change کر سکتے ہیں میں اس کی height کو 10 fit کر دوں اور یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے اوکی اور یہاں سے پھر اس کو کر دیں گے اوکی تو اب دیکھئے گا ہمارے پاس ایک دیوار بن گئی ہے جس کی layers ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک layers یہ بنی ہوئی ہے ایک layers یہ بنی ہوئی ہے ویس میں اس کی یہ دیوار ہے یہ کہاں پر ہے میں یہاں سے دیوار کی اوپر والز کی اوپر جاتا ہوں اور یہاں سے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ save ہوگئے یہ دیکھیں وال with pluster 9H کی والز ہمارے پاس save ہے اور اس کی جو تھکنے سے وہ بھی ہمارے پاس 9H ہے تو اس طرح سے اس کے اندر کوئی pluster لگان چاہے اگر ہم یہاں سے میں اس کو 3D میں جاؤں تو 3D میں جا کر آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ دیوار میں اس ایک دیوار کو یہاں سے delete کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو میڈیم کرتا ہوں تو اب دیکھیں ہمارے پاس اس کی اوپر اگر یہ آپ کو اس کا نظر نہیں آرہا تو اس دیوار کو select کریں یہاں سے select کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہے create parts اس کی اوپر click کریں تو یہ parts میں create ہو جائے گا اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس کے ایک side پر بھی یہ layer لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ center والے دیوار اور یہ اس کا دوسرا part ہے اس کے دونوں sides پر ایک side پر بھی pluster ہے دوسری side پر pluster ہے اور center میں ہمارے پاس اس کی یہ into کی دیوار لگی ہوئی ہے تو اس طرح سے students ہم کوئی بھی material لگا کر کوئی بھی layers بنا کر ہم اپنی دیوار کو بنا سکتے ہیں یہ دو سے زیادہ layers بھی ہم بنا سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پر دو سے زیادہ layers ان دیواروں کی اوپر already پیل سے بنی ہوئی ہیں تو ہم ان کی اوپر مختلف layers مختلف size میں لگا سکتے ہیں تو students آپ جب بھی اس کی اوپر کام کریں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ ہمیشہ میری کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کی اوپر بار بار practice کریں تاکہ آپ کو یہ چیز بھولے نہیں اور اس کو جب آپ کو بھول جائے آپ دوبارہ دیکھ کر دوبارہ اس کی practice کریں اور ویڈیو جب تک آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ انشاءاللہ سے step by step سیکھتے رہیں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کلاس کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کانڈلی ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو صرف subscribe بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نحکبان